جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں سہیوال کی ایک مین مارکیٹ میں پاک پتن بازار میں جہاں پر اگر مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے مجودہ حکومت کے جو دعوے تھے وہ ہواوں کی نظر ہو گئے ہیں عام آدمی کو کیا ریلیز ملا ہے اس مجودہ حکومت میں عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی اس مجودہ حکومت نے تو اسی حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری مجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی بلکل آپ جس طرح کہہ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی جو بارے میں تو حکومت نے ناکیر کر دی ہے اس نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے کام آدمی کی جس کی جو ڈیلی کی جو ہے وہ اپنا مزدوری دیاری جو ہے وہ آٹھ سو ہے وہ اس میں کیا خرید سکتا ہے آپ زیادہ دور نہ جائیں ایک ماہ پہلے یہ گی پانچ سو سے نیچے تھا اب چھے سو سے اوپر چلا گیا ہے ایک بندہ آٹھ سو لینے والا جب یہ چھے سو سے گی لے گا تو اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے تو باقی جو بھی شیاء خرد و نوش ہیں دالے ہیں چاول ہیں جو بھی ہے وہ سب اس کی رینج سے اوپر چلی گئی ہیں تو خدا کا خوف شانا چاہیے انہوں کمرانوں کو اور جو جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے یہ نون لیگ والے جو پی ڈی ایم والے تو انہیں کچھ خیال کرنا چاہیے سوچنا چاہیے عام آدمی اس مہنگائی کی چکی میں کس کی رہ گیا ہے جی جی بالکل شہری کا یہی کہنا تھا کہ ایک ماہ پہلے جو مہنگائی تھی تقریباً اگر گی کی بات کی جائے تو چار سو اسی روپے ریٹ تھا اور اب جو ہے چھ سو بیس روپے ریٹ ہے دالوں کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہیں شیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں تو پی ڈی ایم جو حکومت ہے وہ بلکل خلاف ہو چکی ہے عام آدمی کو اگر دیکھا جائے تو مارکٹ میں بلکل رش نہیں نظر آرہا بلکل اس انسان گلیاں پڑی ہیں مارکٹ میں بلکل ہی کوئی بندہ خریداری کے لیے نہیں آرہا تو اسی حوالے سے اگر بات کی جائے مہنگائی کی تو مہنگائی نے عام آدمی کو جو ہے نا بلکل ایک بوئی تلے دبا دیا ہے تو اس مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے عام آدمی کو بلکل اس بارے میں کوئی ریلیف موجودہ حکومت میں نہیں دیا